اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان مدسیر علی منحاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جی ناظرین آج ہم دوبارہ آپ کے لیے دس مرلہ برینڈ نیو سپینش لگزری ہاؤس لے کے آئیں جی ویورز اس کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ سٹیٹ لائف ہاؤزنگ سوسائٹی میں گھر مجود ہے بلکل پارک کے ساتھ یہ گھر ہے بڑی زبردست قسم کی لوکیشن ہے آپ کو روڈ دکھا دیتے ہیں آپ دیکھیں نیٹن کلین روڈ ہے بڑی اچھی کمیونٹی بہت اچھا روڈ اور ساتھ میں پارک آپ دیکھیں بڑا خوبصورت پارک آپ کو گھر کے ساتھ مل جاتا ہے مطلب یہ کہ دس مرلہ کے گھر کے ساتھ پارک کے سشکے ہیں سامنے آپ کو مسجد بھی بلکل قریب ترین ملتی ہے ویورز یہ دس مرلہ کا بہت ہی اچھے اور بہت ہی لگزری انٹیریئر کا ہاؤس ہے جو ہم آج آپ کے لئے لے کے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ گھر اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہماری کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں فالو کر لیں کمنڈ لائک لازمی کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے کی لگی گھر کے فرنٹ کے اوپر آپ دیکھیں مولڈنگ کا کام ہے موزیک ورک ہے بڑا اچھا گرین ایریا ہے گیٹ بڑا پیارا لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ بڑا خوبصورت سپین سٹائل میں لگایا گیا ہے آپ کو ہم گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں گھر کے اندر سے مکمل ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں یہ ناظرین آپ کو گھراج دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھراج بڑا خوبصورت بن ہے سامنے میں لاؤنج کا ڈبل ڈور ہے اور اس کے علاوہ ہائٹڈ ڈور ہے موزیک ورک کیا گیا ہے گھر کے اندر بھی جو ہے آپ کو بڑی زبدیس وال ڈیزائننگ اور لون ایریا چھوٹا سا مل جاتا ہے تو بڑا پیارا لون ایریا گھر کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈور بڑا خوبصورت ہے اور سالڈ ڈور لگایا گیا ہے یہ دس مرلہ کا 35 بائے 65 پلار ڈیمنشن کا ہاؤس ہے دو گاڑیوں کی کار پارکنگ کے ساتھ ہے سٹیٹ لائف ہاؤزنگ سوسائٹی میں ایک گھر مجود ہے ڈی ایچے کے بلکل ساتھ یہ سوسائٹی لگتی ہے یہ آپ کو لاؤبی ایریا دکھایا جا رہا ہے اس لاؤبی میں سے آپ کا گراؤنڈ فلور اور فرس فلور سپرٹ ہو جاتا ہے اسی میں ہی آپ کو ڈرائنگ روم کا ایک سپرٹ ڈور ملتا ہے لاؤنج کا ایک سپرٹ ڈور ملتا ہے آپ کو ڈرائنگ روم سے اندر لے کے چلتے ہیں یہ ویورز آپ کو ڈرائنگ روم ایریا میں ہم لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں وڈن فلورنگ آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ فائر پلیس کی آپ کو آپشن ملتی ہے بہت خوبصورت فائر پلیس بنایا گیا ہے اس کے اوپر ٹائل ورک دیکھیں زبردست ہے وال پیپر سیلنگ ورک فانوس فینز آل ٹو آل آپ کو جو چیزیں ہیں وہ انسٹرالڈ مل رہی ہیں اسی طرح سے ڈرائنگ روم سے آپ کو لاؤنج ایریا میں لے کے چلتے ہیں یہ لاؤنج ایریا آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے وال پیپر آپ دیکھیں وال پیپر کا کلر کمبینیشن بہت ہی اچھا کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن زبردست ہے اور فینز فانوس آپ کو انسٹرالڈ ملتے ہیں اسی طرح سے ویورز اگر ہم ٹائلز کی بات کریں تو کرارہ وائٹ ٹرپل اے گریڈ ٹائم سرامی کی ٹائلز ہیں اور دو بھئی چار کی لگائی گئی ہیں بڑے سائز کی ٹائل ہے آپ کو سب سے پہلے ہم کچن دکھاتے ہیں کچن بہت ہی پیارا آپ دیکھیں کوریان کا کام کیا گیا ہے اس کے ٹاپ کے اوپر کوریان لگائی گیا ہے اور ایرانی ٹائلز لگائی گئی ہیں ہود آپ کو بڑا زبدست ملتے ہیں گھر کی جو کچن کی جو شیٹس ہیں وہ بڑی اچھی لگائی گئی ہیں بڑا اچھا کام اور ڈبل سینک اور آپ کو سیپرٹ یہاں پہ مائکو وے آو ون وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بیلٹن مل رہی ہے ایسے کے گھر ایسے کی اپشن ویورز بڑی کم آتی ہیں مارکٹ میں اگر آپ ڈی ایچ اے کے بلکل ساتھ سٹیڈ لائف ہاؤزنگ سوسائٹی میں گھر لینا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ اپشن آپ کے لیے انٹرکوم کی اپشن آپ دیکھیں اس گھر کے اندر انٹرکوم کی اپشن بھی آپ کو مل جاتی ہے آپ کو بیٹروم دکھاتے ہیں ڈورز کی خوبصورتی آپ دیکھیں بہت ہی پیارے خوبصورت ڈورز ہیں اور اسی طرح سے اس کا آپ فلور دیکھیں وال پیپرز دیکھیں سیلنگ ڈیزائن دیکھیں بڑا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن روپ لائٹ وال پیپرز ہر چیز آپ کو جو ہے وہ انسٹرال مل رہی ہے وال پیپر آپ کو بڑے خوبصورت مل جاتے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین آپ کو ٹائل فلورنگ پیور وائٹ کرارہ وائٹ بہت اچھی لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہے وینڈو وینٹیلیشن کے لیے پروپر آپ کو مل جاتی ہیں آپ کو واش اوم دکھاتے ہیں اس کا واش اوم بہت پیارا مجھے لگا ٹائل بڑی اچھی لگی اس واش اوم کی کیونکہ ایک زیبرا کلر میں یہ ٹائل جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ لگ رہی ہیں زیبرا ماربل اس کو بولتے ہیں ویسے تو یہ ٹائل ہے تو اس طرح کے جو ماربلز ہوتے ہیں ٹائلز ہوتی ہیں ان کو زیبرا ڈیزائن بولتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کموڈ کی اپشن ہے باتھنگ کیبن ایک سیپرٹ بنایا گیا ہے اسیسیز جو ہیں اچھی کالیٹی میں لگائی گئی ہیں میرر کا کام ٹیمپرڈ گراس میرر کا کام بھی کیا گیا ہے واش اوم کے اندر اسی طرح سے ناظرین آپ کو میں گراؤن فلور کے سیکنڈ بیڈروم میں لے کے چلتا ہوں تاکہ اس کی انٹیئیر ڈیزائننگ بھی آپ کو دکھا دیں گراؤن فلور کا سیکنڈ بیڈروم بھی بڑا اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے آپ خود یہ بات کہیں گے کہ مدسیر بھائی نے آج جو سٹیل لائف ہاؤزنگ سوسائٹی کا دس مرلہ گھر دکھایا ہے یہ بہت ہی اچھا گرہ ہے یہ دیکھیں جی بلیک اور گولڈ کا کمبینیشن کیا گیا ہے جو بھائی شکین ہے بلیک کلر کے تو ان کے لیے یہ بیڈروم جو ہے وہ بلیک گولڈ کمبینیشن پوشش کا کام کیا گیا ہے اس کی سیلنگ ڈیزائنز دیکھیں بڑے پیارے رکھیں گے ٹائل ورک بڑا پیارا کیا گیا ہے دو بے چار کا اور میڈیا وال بھی بیڈروم کے اندر بنائی گئی ہے وارڈروپس جو ہیں وارڈروپس کی شیٹ آپ دیکھیں پروپر ایک ماربل لک کے اندر ڈیزائن کی گئی ہیں یہ بڑی مہنگی شیٹ ہے آپ کو اسی طرح سے لگ رہے کہ ایک ماربل کی کوئی ٹائلز لگائی ہوئی ہیں جو شیٹ ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھیں چیز دکھاتے چلیں یہ دیکھیں ٹیمپرڈ گلاس میرر کا ایک باتھنگ کیبن بھی آپ کو ملتے ہے جو شاور وغیرہ لگا ہے یہ کنسیل شاور ہے جو یہاں پہ لگایا گیا اور اس کو رین شاور کہتے ہیں جو سیلنگ میں لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وال ہنگ کموڈ بھی آپ کو انسٹالل مل رہا ہے کنسیل کموڈ سے ہیں اور ویورز بہت اچھا بہت پیارا میاری گھر بن ہے واقعی دیکھنے کے قابل ہے آپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں میں آپ کو رکمنڈ یہ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ ہماری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس گھر کا وزر لازمی کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ گھر کیسے کی ہے انٹیئر ڈیزائننگ کیسے کی ہے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ انشاءاللہ دس دفعہ بھی کہیں گے ہماری ٹیم آپ کو وزر کروائے گی اور آپ کو اچھے داموں میں یہ گھر لے کے دیا جائے گا تو ویورز آپ کو سٹیٹ سے اوپر لے کے جا رہے ہیں ٹروپیکل ماربل ہے سائیڈ پہ ایک سٹار لائٹ جو ہے وہ لگائی گئی ہے تو ہم اوپر کے جو ہے وہ لابی ایریا میں آ چکے ہیں اور آپ کو اب ہم لے کے چلتے ہیں لابی ایریا سے فرسٹ بیڈروم کے جانب یہ دیکھیں یہ فرسٹ بیڈروم ہے اس کا والپیپر ڈیزائن دیکھیں خوبصورت والپیپر ڈیزائن یہ ٹیرس والا بیڈروم ہے اس کی سیلنگ بڑی زبدیس کی گئی ہے آپ دیکھیں کافی بڑے سائز کا ماسٹر سائز کا یہ بیڈروم ہے ٹائل بھی اس میں دو بے چار کی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ جو اٹیچ بات ہے آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں اس کا بات بھی خوبصورت ہے اس کی شیٹ آپ دیکھیں بہت ہی پیاری شیٹ لگائی گئی ہے خوبصورت شیٹ ہے اور اسی طرح سے ناظرین یہاں پہ جو واشوم ہے واشوم بڑا اچھا بنایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں واشوم میں ٹائل ورک اور وینٹی بڑی اچھی آپ کو مل جاتی ہے کموٹ اور اسیسریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باتھنگ کیبن تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن سیپرڈ باتھنگ آریہ اور یہاں پہ پینل لگایا گیا پراپر وینڈو بھی مل جاتی ہے وینٹیلیشن کے لیے مزے کی بات ایک اور ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس باتھروم کے ساتھ ایک ٹیرس بھی مل جاتا ہے آپ کو ٹیرس بھی دکھا دیتے ہیں اس کا ٹیرس بڑا اچھا بنا ہو ہے 35 x 65 اس کی پلات ڈیمنشن ہے اور یہ آپ اس کا ٹیرس دیکھیں بہت پیارا ٹیرس ہے اور یہاں پہ آپ کو آرٹیفیشل گراس ورک اور ٹائل ورک بڑا اچھا کام مل رہا آگے کے جانب ویورز آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم فس فلور کے لاؤنج ایریا کی جانب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو ڈبل ڈور مل جاتا ہے میررر کے ساتھ یہ ڈور ڈیزائن کیا گیا جیسے ہم اس ڈور سے آپ کو اندر لے کر چلیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے لاؤنج ایریا یہ لاؤنج ایریا کافی سپیشیس سائز کا اور بڑا خوبصورت لاؤنج ایریا ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن بھی اچھا ہے فنوس فین انسٹرول لیں لاؤنج ایریا میں وڈن کا کام کیابنٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دو بے چار کی ٹائل فلورنگ اور پروپر ایک وینٹیلیشن ایریا آپ کو کچن بھی دکھاتے ہیں لاؤنج ایریا جو ہے اس کے ساتھ کچن آپ کو ملتا ہے فرش فلور کا کچن کیسا ہے یہ آپ خود بتائیں گے کہ یہ کیسے گا بہت پیارا اور بڑا ڈیسنڈ سا کوئی آور کلر استعمال نہیں کیا گیا کوئی آور چیز استعمال نہیں کی گئی بہت خوبصورت کچن یہاں پہ بنایا گیا ہے آپ دیکھیں ہٹ چولے وغیرہ آپ کو انسٹرال مل رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں بیڈروم کی جانب تو یہ آپ کو اوپن ایریا مل رہے یہ آپ دیکھ سکتے وینٹیلیشن کے لیے اوپن ایریا چھوڑا گیا اب آپ کو دو بیڈروم رہ گئے ہیں ان کا وزٹ کروانا ہے اور اس کے بعد اس گھر کی پرائز بتانی ہے یہ ویورز آپ دیکھیں جی اس کا بیڈروم دیکھیں کتنے زبردست قسم کے بنے ہوئے اور وینڈوز آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ تو ٹائل ورک دیکھیں خوبصورت ٹائل ورک ہے وارڈروپ آپ دیکھیں بڑی پیاری وارڈروپ ہیں اور خوبصورت وارڈروپ اسی طرح سے ناظرین یہاں پہ ساتھ ہی آپ کو واش واش ملتا ہے اس واشو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کموٹ کنسیل کموٹ ہے وال ہنگ اور باتھن کیبن وینٹی ٹائل ورک بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا ایک جو ہے نا وہ ڈیسنٹ سی لک آرہی ہے وینٹی وغیرہ ہر چیز ویڈیو آپ کے لئے بڑی مزے سے بنائی گئی ہے بڑی میند کے ساتھ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا اس کی انٹیئر ڈیزائن اور اس گھر کا میپ کیسا لگا اس کی لوکیشن کیسی لگی یہ سب آپ نے بتانا ہے تو یہ لاز بیڈروم کا وزر آپ کو کروار رہے ہیں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سی لنگ ڈیزائن دیکھیں روپ لائٹ انسٹال وال پر دیکھیں آپ کتنا پیارا ڈیسنٹ سا کلر لگ رہے ہیں کسی بیڈروم کے اندر کوئی ڈاک تیم یوز نہیں کی گئی بہت اچھے کلر کا استعمال کیا گیا واشروم کی ٹائل بڑی اچھے کلر کی ہیں آپ اس کا دیکھیں لاؤک دیکھیں بڑا زبد ہے اور یہ وارڈ روپ بڑی زبد ہیں سپیشلی آنر جیس بھائی نے اس گھر کو بنایا ہے وہ ہمارے انویسٹر ہیں بڑے اچھے کام کرتے ہیں بڑا ان کا میاری کام ہوتا لائف ہاؤزنگ سوسائٹی میں ہے اور رنگ روڈ سے بلکل ڈریکٹ اپروچ ہے سٹریل لائف ہاؤزنگ سوسائٹی کو اور اگر آپ ائر پورٹ سے آتے ہیں ہارلی فائی منٹ میں آپ ہاتھ آ جاتے ہیں سٹریل لائف ہاؤزنگ سوسائٹی میں یہ کوپریٹی سوسائٹی ہے اور اگر آپ اس گھر کا وزرڈ کرنا چاہتے آپ ہمارے سا ٹائم کر کے اس گھر کا وزرڈ کر سکتے آنے سے پہلے کال لازمی کیجئے گا 0304 1116 040 ہمارا کمپنی کا افیشل نمبر ہے آپ نے اس نمبر پر کال کرنی ہے وٹس اپ نہیں کرنا وٹس اپ کا نمبر 030 0320 31800 30 یہ ہمارا وٹس اپ کا نمبر ہے آپ دیکھیں کہ روف ٹاپ کے اوپر ماروی فلورنگ ہے اور اوپر ایک سرونٹ روم بھی دیا گیا یہ بھی آپ دکھا دیتے ہیں یہ آپ کا میڈ روم ہے تو ناظرین اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ گولڈن اپرچونٹیز ہوتی ہیں جو کہ بہت کم مارکٹ میں آتی ہیں اگر آپ اس گھر کا وزرٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری کال کریں اور اس گھر کا وزرٹ کریں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ